اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو نعیم زکریہ عامر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراز تیر کے ڈنڈے سے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر کی دھار سے زخمی ہو جائے تو اس کو کھا لے اور اگر اس کا ڈنڈا لگ جائے تو موقوزہ کے حکم میں ہے اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے لیے رکھ چھوڑے تو کھا لے اس لیے کہ کتے کا پکڑنا اس کا زباہ کرنا ہے اور اگر تُو اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتہ پائے اور تجھے اندیشہ ہو کہ اس نے بھی اس کے ساتھ پکڑا ہو اور اس کو مار ڈالا ہو تو تم اس کو نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی ہے سلیمان بن حرب شعبہ عبداللہ بن ابی سفر شعبی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض سے شکار کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر کی دھار لگے تو اس کو کھا لو اور اگر اس کے عرض دوسرا سرہ لگے اور وہ مر جائے تو وہ موقوزہ کے حکم میں ہے اس کو نہ کھاؤ میں نے پوچھا اگر میں اپنے کتے کو چھوڑو تو اس کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ پڑھ کر کتے کو چھوڑو تو اس میں سے کھا لو میں نے پوچھا اگر وہ کتہ کھا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کھاؤ اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے پھر میں نے ارض کیا کہ میں اپنا کتہ چھوڑوں اور اس کے ساتھ شکار کے پاس دوسرا کتہ پاؤں تو کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت کھاؤ اس لیے کہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے پر نہیں قبیسہ سفیان ابراہیم حمام بن حارس عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم سکھائے ہوئے کتے چھوڑتے ہیں اس کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے رکھ چھوڑے تو اس کو کھا لو اور اگر اس کی ڈنڈی سے مر جائے تو اس کو نہ کھاؤ عبداللہ بن یزید حیواہ ربیعہ بن یزید دمشقی ابو عدریس ابو سالبہ خوشنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اہل کتاب کے ملک میں رہتا ہوں کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائیں اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں اور میں کمان سے شکار کرتا ہوں اور ایسے کتے کے ذریعہ سے بھی جو سکھائے ہوئے نہیں ہوتے اور ایسے کتے سے بھی جو سکھائے ہوئے ہوتے ہیں تو میرے لئے کون سی صورت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے متعلق جو تم نے ذکر کیا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تم ان کے علاوہ کوئی برتن پاؤ تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور اگر نہ ملے تو اسے دھولو اور اس میں کھاؤ اور اپنی کمان سے جو تم نے شکار کیا ہے اگر اس پر بسم اللہ پڑھ لی ہے تو کھاؤ اور سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ تم شکار کرو اگر اس پر بسم اللہ پڑھ لی ہے تو کھاؤ اگر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرو اور اس کے زباح کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو کھا لو یوسف بن راشد وقیع بن حارون قحمس بن حسن عبداللہ بن بریدہ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ ایک شخص کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو اسے کہا کہ کنکریاں نہ پھینکو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و نے اس سے منع فرمایا یا یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کنکریاں پھینکنے کو مکروح سمجھتے تھے اور فرمایا کہ اس سے نہ تو شکار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دشمن اس سے مجروح ہو سکتا ہے ہاں کسی کا دانت توڑ دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے پھر اس کو اس کے بعد کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو کہا میں نے تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے یا آپ نے اس کو مکروح سمجھا ہے اور تم کنکریاں پھینک رہے ہو میں تم سے آئندہ بات نہیں کروں گا موسی بن اسماعیل عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کتہ پالے کہ جانور کی حفاظت یا شکار کے لیے نہ ہو تو ہر دن اس کے عمل سے دو قیرات کم ہو جاتے ہیں مکی بن ابراہیم حنزلہ بن ابی سفیان سالم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص شکار پر حملہ کرنے والے یا جانور کی حفاظت کرنے والے کتے کے علاوہ کسی کتے کو پالے تو ہر دن اس کے عجر میں سے دو قیرات کم ہو جاتے ہیں عبداللہ بن یوسف مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص جانور کی حفاظت یا شکار کے علاوہ کسی غرض سے کتہ پالے تو ہر دن اس کے عجر میں سے دو قیرات کم ہو جاتے ہیں قطعبہ بن سعید محمد بن فزیل بیان شعبی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس قوم میں ہیں کہ جو کتوں کے ذریعے شکار کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا نام لے کر سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑو تو جو تمہارے لئے روک رکھیں اس میں سے کھا لو اگرچہ وہ مار ڈالیں مگر یہ کہ کتہ اس میں سے کچھ کھا لے اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے روک رکھا ہو اور اگر اس کے ساتھ اس کے علاوہ دوسرے کتے بھی مل گئے ہوں تو مت کھاؤ موسیٰ بن اسماعیل ثابت بن زید آسم شعبی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتہ چھوڑ دو اور وہ شکار روک رکھے اور اس کو مار ڈالے تو اس کو کھا لو اور اگر کتے نے کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے روک رکھا ہے اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو گئے ہوں جس پر اللہ تعالی کا نام نہیں لیا گیا اور وہ شکار کو روک رکھیں اور قتل کر دیں تو مت کھاؤ اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس نے قتل کیا ہے اور اگر کسی شکار پر تو تیر مارے اور ایک یا دو دن کے بعد اس کو پائے تو اس میں تیرے تیر کے سوا کوئی نشان نہ ہو تو اس کو کھا لے اور اگر پانی میں مر گیا نے بواستہ داوود عامر عدی بیان کیا کہ عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں شکار پر تیر مارتا ہوں اور دو تین دن تک شکار غائب رہتا ہے پھر اس کو مرا ہوا پاتا ہوں اور اس میں میرا تیر ہوتا ہے تو کیا کروں آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اس کو کھالو آدم شعبہ عبداللہ بن عبی سفر شعبی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتہ چھوڑتا ہوں تو نبی صلی اللہ آہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا کتہ چھوڑو اور وہ اسے پکڑ کر مار ڈالے اور کھا لے تو اس میں سے نہ کھاؤ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے روک رکھا ہے میں نے عرض کیا کہ میں اپنا کتہ چھوڑتا ہوں اور اس کے ساتھ دوسرا کتہ پاتا ہوں اور نہیں جانتا کہ ان میں سے کس نے اسے پکڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نے تو اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے نہ کہ دوسرے کتے پر اور میں نے آپ سے معراض سے شکار کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی دھار سے زخمی ہو جائے تو کھا لو اور اگر اس کی ڈنڈی لگ جائے اور مر جائے تو وہ موقوزہ ہے اس کو نہ کھاؤ محمد محمد ابن فزیل بیان عامر عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایسی قوم میں رہتے ہیں جو ان کتوں سے شکار کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم سکھائے ہوئے کتے چھوڑو اور اللہ کا نام ان پر لے لو بسم اللہ پڑھ لو تو جو تمہارے لئے رکھ چھوڑے اس میں سے کھالو اور اگر کتہ کھالے تو نہ کھاؤ اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ اس نے اپنے لئے رکھ چھوڑا ہو اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شریک ہو گئے ہوں تو اس میں سے نہ کھاؤ ابو عاصم حیوہ بن شریح ہا احمد بن ابی رجا سلمہ بن سلمان ابن مبارک حیوہ بن شریح سے بواستہ ربیعہ بن یزید دمشقی ابو عدریس آئذ اللہ ابو سعلبہ خوشنی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اہل کتاب کی زمین میں رہتا ہوں ان کے برتنوں میں کھاتا ہوں اور شکار کی زمین میں رہتا ہوں اور تیر کمان سے شکار کرتا ہوں اور سکھائے اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے آپ فرمائیں کہ ان میں سے کون سی صورت ہمارے لئے حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو بیان کیا کہ تم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہو اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن مل جائے تو ان کے برتنوں میں نہ کھا اور اگر نہ ملے تو ان کو دھو کر صاف کر لو پھر اس میں کھاؤ اور جو تم نے بیان کیا کہ شکار کی زمین میں رہتے ہو تو اپنی کمان سے جو شکار کرو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو کھا لو اور بسم اللہ پڑھ کر سکھ لائے ہوئے کتے کے شکار کیے ہوئے کو کھا لو تو اس کے شکار کیے ہوئے کو کھاؤ اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے جو شکار کرو اور اسے زباح کرنے کا موقع مل جائے تو کھا لو مسدد یحییہ شعبہ شام بن زید انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے مقام مرز زہران میں ایک خرگوش بھگایا اور لوگ اس کے پیچھے دوڑے لیکن اس کے پکڑنے سے آجز رہے میں اس کے پیچھے دوڑا یہاں تک کہ اسے پا لیا میں اس کو ابو تلہہ کے پاس لے کر آیا تو انہوں نے اس کی دونوں رانے اور دونوں کول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا اسماعیل مالک ابی نظر عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام نافع ابو قطادہ کے آزاد کردہ غلام ابو قطادہ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہاں تک کہ جب مکہ کے کسی راستے میں پہنچے تو چند ساتھیوں کے ہمراہ جو احرام باندھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے لیکن ابو قطادہ خود حالت احرام میں نہیں تھے انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ پھر ان سے اپنا نیزہ مانگا انہوں نے دینے سے انکار کیا چنانچہ خود اتر کر اس کو لے لیا پھر اس گورخر پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اس میں سے کھایا اور بعض نے انکار کیا جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایک خوراک ہے جو تمہیں اللہ تعالی نے کھلائی ہے اسماعیل مالک زید بن اسلم عطا بن یسار ابو قطادہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں مگر اتنا اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اس کا بچا ہوا کچھ گوشت ہے یحیی بن سلیمان ابن وحب عمرو ابو نظر نافع ابو قطادہ کے آزاد کردہ غلام اور ابو سوال توامہ کے مولا نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا اس حال میں کہ اور لوگ احرام باندھے ہوئے تھے اور میں بغیر احرام کے گھوڑے پر سوار تھا اور میں پہاڑوں پر بہت زیادہ چڑھنے والا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز کی طرف چوک سے دیکھ رہے ہیں میں بھی نظر دوڑا کر دیکھنے لگا تو ایک گرخر انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے میں نے کہا یہ گرخر ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میرا کوڑا دے دو انہوں نے کہا ہم تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے اور میں شکار کی زمین میں رہتا ہوں اور تیر کمان سے شکار کرتا ہوں اور سکھائے اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے بھی شکار کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ و فرمائیں کہ ان میں سے کون سی صورت ہمارے لئے حلال ہے آپ نے فرمایا تم نے جو بیان کیا کہ تم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو اور ان کے برطنوں میں کھاتے ہو اگر تمہیں ان کے برطنوں کے علاوہ کوئی برطن مل جائے تو ان کے برطنوں میں نہ کھاؤ اور اگر نہ ملے تو ان کو دھو کر صاف کر لو پھر اس میں کھاؤ اور جو تم نے بیان کیا کہ شکار کی زمین میں رہتے ہو تو اپنی کمان سے جو شکار کرو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو کھا لو اور بسم اللہ پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے کا کھا لو تو اس کے شکار کیے ہوئے کو کھاؤ اور بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے جو شکار کرو اور اسے زباح کرنے کا موقع مل جائے تو کھا لو مسدد یحیی ابن جریج عمرو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیشل خبط کے ساتھ جہاد میں تھے ہمارے سردار ابو عبیدہ تھے ہمیں بہت سخت بھوک لگی تو دریانے ایک بہت بڑی مردہ مچلی کنارے پر ڈال دی جسے عمبر کہا جاتا ہے ہم نے اتنی بڑی مچلی نہیں دیکھی تھی ہم اسے نصف ماہ تک کھاتے رہے ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لے لی وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے نیچے سے سوار گزر جاتا عبداللہ بن محمد سفیان عمرو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم تین سو سوار تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور ہمارے سردار ابو عبیدہ تھے ہم قریش کے کافلہ کی گھات میں تھے ہمیں بہت سخت بھوک لگی یہاں تک کہ ہم نے خبت کی کر کے پتے کھائے اسی لیے اس لشکر کا نام جیش خبت رکھا گیا اور دریاء نے ایک مچھلی جسے عمبر کہا جاتا تھا کنارے پر لا کر ڈال دی ہم پندرہ دن تک اس کو کھاتے رہے اور اس کی چکنائی سے ہم نے اپنے جسم پر روغن مالش کیا یہاں تک کہ ہمارے جسم تندرست اور ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر کھڑی کی تو اس کے نیچے سے سوار گزر گیا ہم میں ایک آدمی تھا اس کو جب بھی بھوک زیادہ لگتی تو تین تین اونٹ زباہ کر دیتا پھر ابو عبیدہ نے اس کو جمع کر دیا ابو الولید شعبہ ابو یعفور ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے یا سات غزوات میں شریک ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے اور ابو عوانہ اور اسرائیل نے بواستہ ابو یعفور بن ابی اوفا سے سات غزوات کا لفظ بیان کیا ہے ابو عاصم حیوا بن چریح ربیعہ بن یزید دمشقی ابو عدریس خولانی ابو سالبا خوشنی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں اس لیے ہم ان کے برطنوں میں کھاتے ہیں اور شکار کی زمین میں رہتے ہیں اور ہم کمان سے اور اپنے سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو بیان کیا کہ اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہو تو ان کے برطن میں نہ کھاؤ مگر یہ کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو اگر کوئی صورت نہ ہو تو انہیں دھولو اور ان میں کھاؤ اور جو تم نے بیان میں رہتے ہو تو اگر تم کمان سے اس پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کرو تو کھالو اور اگر بغیر سکھائے ہوئے کتے کے ذریعہ سے شکار کرو اور اس کے زباہ کا موقع مل گیا تو زباہ کر کے کھالو مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر پتاح ہو چکا تو شام کے وقت لوگوں نے آگ سلگائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کس چیز پر آگ سلگائی ہے یعنی کیا پکا رہے ہو لوگوں نے جواب دیا شہری گدھوں کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اس میں ہے اسے پھینک دو اور ان ہانڈیوں کو توڑ دو ایک آدمی جماعت سے کھڑا ہوا اور عرض کیا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے اندر کی چیز کو پھینک دیں اور اس برطن کو دھولیں آپ نے فرمایا اچھا یہی سہی موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ سعید بن مسروق عبایا بن رفاعہ بن رافع اپنے دادا رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زل قلیفہ میں تھے کہ لوگوں کو بھوک لگی تو ہم نے ایک اونٹ اور ایک بکری زباح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پیچھے تھے لوگوں نے جلدی کی اور ہانڈیاں چڑھا دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے ہانڈیوں کے الٹ دینے کا حکم دیا پھر مال غنیمت تقسیم کیا اس طرح کہ دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا اس میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا جماعت میں لوگ تھوڑے تھے انہوں نے اس کو پکڑنا چاہا مگر آجز رہے ان میں سے ایک آدمی نے اس کی طرف تیر پھینکا تو اس کو اللہ تعالی نے روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چپائیوں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بھگوڑے ہوتے ہیں تو جب کوئی جانور بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو ابایہ کا بیان ہے کہ میرے دادا نے عرض کیا کہ مجھے امید ہے یا یہ کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا اور ہمارے پاس کوئی چھری نہیں تو کیا ہم بانس سے زباہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو تو اس سے زباہ کیا ہوا کھالو مگر یہ کہ دانت یا ناخن نہ ہو اور میں تمہیں اس کے متعلق بتا دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے معلہ بن اسد عبدالعزیز بن مختار موسی بن اقباح سالم عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زید بن عمرو بن نفیل سے مقام اسفل بلداہ میں ملاقات کی اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دستر خوان پیش کیا جس پر گوشت تھا انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا پھر فرمایا میں اس سے نہیں کھاتا ہوں جس کو تم اپنے بتوں پر زباح کرتے ہو اور میں صرف اسی کو کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یعنی بسم اللہ پڑھی گئی ہو قتبہ ابو عوانہ اسود بن قیس جندب بن سفیان بجلی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی اس دن کچھ لوگوں نے اپنی قربانی کے جانور نماز سے پہلے زباح کر لیے تھے جب آپ فارغ ہوئے اور لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز سے پہلے زباح کیا ہے اس کی جگہ دوسرا جانور زباح کریں اور جس نے ہماری نماز تک زباح نہیں کیا تھا اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر زباح کرے محمد محمد ابی بکر معتمر عبداللہ نافع ابن قعب بن مالک نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کیا کہ آپ کے والد نے بیان کیا کہ ان کی ایک لونڈی مقام میں بکری چرایا کرتی تھی اس نے ریور میں ایک بکری کو دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے چنانچہ اس نے ایک پتھر توڑا اور اس بکری کو زباح کر ڈالا تو قعب نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس خود جا کر یا کسی کو بھیج کر دریافت نہ کرا لوں تم لوگ اس کو نہ کھاؤ چنانچہ قعب نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے یا کسی کو بھیج کر دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا موسی جویریہ نافع بنی سلمہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ قعب بن مالک کی ایک لونڈی چھوٹی پہاڑی پر جو سوک میں مقام میں صلاح پر ہے ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی ایک بکری کو بیماری لاحق ہو گئی تو اس لونڈی نے ایک پتھر توڑا اور اس کو زباہ کر دیا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا عبدان عبدان کے والد شعبہ سعید بن مسروق عبایہ بن رافع اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس چھری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا لو پشرتے کے ناخن اور دانت نہ ہو ناخن تو حبشیوں کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے ایک اونٹ بھاگ گیا جسے تیر مار کر کسی نے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ان چوپائیوں کی عادت بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہے اس لیے اگر تم پر ان میں سے کوئی غالب آ جائے تو اس کے ساتھ یہی کرو صدقہ عبدہ عبید اللہ نافع ابن قعب بن مالک اپنے والد قعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے پتھر سے ایک بکری زباہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا اور لیس نے بیان کیا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا انہوں نے ایک انساری شخص سے سنا کہ ان کو عبداللہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ قعب بن مالک کی ایک لونڈی تھی اور اس حدیث کو روایت کیا اسماعیل مالک نافع ایک انساری شخص معاز بن سعد یا سعد بن معاز کہتے ہیں کہ قعب بن مالک کی لونڈی مقام سلاع میں بکریاں چرایا کرتی تھی ان بکریوں میں سے ایک بکری بیمار ہو گئی لونڈی اس کے پاس پہنچی اور اس کو پتھر سے زباہ کر دیا پھر نبی صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھاؤ قبیسہ سفیان والد سفیان عبایہ بن رفاعہ رافع بن قدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ یعنی اس چیز سے زباہ کیا ہوا جانور جو خون بہا دے مگر دانت اور ناخن نہ ہو محمد بن عبید اللہ اسامہ بن حفظ مدنی حشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور کھاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ لوگ اس وقت کفر کے زمانہ کے قریب تھے علی نے دراوردی سے اور ابو خالد اور تفاوی نے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے علیہ وسلم پر نظر پڑی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہو گیا اور اس کو نہیں اٹھایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تآمہم سے مراد ان کے زبیحے ہیں عمرو بن علی یحیی سفیان کے والد عبایہ بن رفاع بن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کل دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس چھری نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جلدی کرو یا یہ فرمایا کہ ہلاک کر دو جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہو تو اس کو کھاؤ لیکن دانت اور ناخن نہ ہو اور میں تم سے اس کی وجہ حبیان کر دوں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے ایک بار مال غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا ایک آدمی نے اس کی طرف تیر پھینکا جس سے وہ رک گیا تو نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ ان اونٹوں میں سے بعض وحشی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں جب وہ تم پر غالب کو تو ان کے ساتھ ایسا ہی کرو خلاد بن یحی سفیان ہشام بن عروہ فاطمہ بنت منزر اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمان ناہ میں ایک دفعہ ایک گھوڑا زباہ کیا اور پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا اسحاق عبدہ حشام فاطمہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانہ میں ایک گھوڑا زباہ کیا اور اس وقت ہم لوگ مدینہ میں تھے پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا حشام سے نہر کے متعلق اس کی مطابعت میں روایت بیان کی ہے عبالولید شعبہ ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ حکم بن عیوب کے پاس گیا حضرت انس نے چند لڑکوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ مرگی باندھ کر اس کو پتھر سے مار رہے ہیں حضرت انس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے احمد بن یاکوب اسحاق بن سعید بن عمرو سعید بن عمر ابن عمر کہتے ہیں کہ میں یحییٰ بن سعید کے پاس گیا اور یحییٰ کی اولاد میں سے کسی کو دیکھا کہ وہ مرگی باندھ کر اس کو پتھر سے مار رہا ہے ابن عمر اس مرگی کے پاس پہنچے اور اس کو کھول دیا پھر اس کی مرگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساتھ والے لڑکے 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 فرما کہ اپنے بچوں کو پرندوں کے قتل کے لئے باندھ کر مارنے سے روکو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپائے وغیرہ کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے ابو نعمان ابو اوانہ ابو بشر سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس گیا تو ہم چند لڑکوں یا چند آدمیوں کے پاس سے گزرے ان لوگوں نے ایک مرگی باندھ رکھی تھی اور اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے جب ان لوگوں نے ابن عمر کو دیکھا تو وہ منتشر ہو گئے ابن عمر نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لانت کی ہے سلیمان نے شعبہ سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے منحال سعید ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت کی ہے جو جانوروں کو مصلح کرے اور عدین بواستہ سعید ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے حجاج بن منحال شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہبہ لوٹ مار اور مصلح ناک کان وغیرہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے یحیی وقیع سفیان ایوب ابو قلابہ زہدم جرمی ابو موسی اشعری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے ابو معمر عبدالوارس ایوب بن ابی تمیمہ قاسم زہدم کہتے ہیں کہ ہم ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی انہو کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے درمیان اور جرم کے اس قبیلہ کے درمیان بھائی چارہ تھا تو کھانا لائیا گیا اس میں مرگی کا گوشت تھا اس جماعت میں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا رنگ سرخ تھا وہ کھانے کے قریب نہیں آیا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ قریب آ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو مرگی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے مرگی کو ایسی چیز کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے مجھے گھن آتی ہے تو میں نے قسم کھا لی کہ میں مرگی نہیں کھاؤں گا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ نزدیک آجا میں تجھے قبر دوں یا یہ فرمایا کہ میں تجھ سے بیان کروں کہ میں چند اشعریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس وقت پہنچا کہ آپ گصہ کی حالت میں تھے اور صدقہ کے جانور تقسیم کر رہے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مجھے سواری نہیں دیں گے اور فرمایا کہ میرے پاس کوئی جانور نہیں کہ تمہیں سواری کے لئے دوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری کہاں ہے اشعری کہاں ہے پھر ہمیں پانچ اونٹ دیئے جو سفید تھے اور اونچی کوہان والے پھر ہم چلے اور تھوڑی دور بھی نہیں جانے پائے تھے کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم سے غافل رکھا تو بخدا ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے چنانچہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سواری مانگی تو آپ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے ہمیں خیال ہوا قسم بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں سواری دی ہے اور واللہ جب بھی کسی بات پر قسم کھاتا ہوں اور بھلائی اس کے سوا میں پاتا ہوں تو وہ کام کرتا ہوں جس میں بھلائی ہوتی ہے اور کفارہ دے کر قسم توڑ دیتا ہوں حمیدی سفیان ہشام فاطمہ اسما کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑا زباہ کیا پھر ہم لوگوں نے اس کو کھایا مسدد حماد بن زید عمرو بن دینار محمد بن علی جابر بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دے دی صدقاہ عبداللہ عبداللہ سالم اور نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا مسدد یہیہ عبداللہ نافع عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا ابن مبارک نے عبداللہ سے انہوں نے نافع سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے اور ابو عسامہ نے بواستہ عبداللہ سالم سے نقل کیا ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عبداللہ حسن بن محمد بن علی اپنے والد سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خیبر کے سال متعاہ اور پالتو گدہوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا سلمان بن حرب حماد عمرو محمد بن علی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے خیبر کے دن گدہوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی مسدد یحیی شعبہ عدی برا اور ابن ابی عفا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے گدہوں کے گوشت سے منع فرمایا اسحاق یعقوب بن ابراہیم سوال ابن شہاب ابو عدریس ابو سالبہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدہوں کو حرام قرار دیا ہے زبیدی اور اقیل نے ابن شہاب سے اس کی مطابعت میں روایت بیان کی ہے اور مالک معمر ماجشون یونس اور ابن اسحاق نے زہری سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کچلی والے درندوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے محمد بن سلام عبد الوحاب ثقافی ایوب محمد انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں نے گدھا کھا لیا ہے پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں نے گدھا کھا لیا پھر ایک تیسرے شخص نے کہا کہ میں گدھا کھا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گدھے ختم ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دے کہ اللہ اور اس کے رسول پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ناپاک ہیں چنانچہ جن ہانڈیوں میں گوشت پک رہے تھے وہ الٹ دی گئیں علی بن عبداللہ سفیان عمرو کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سب اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے انہوں نے کہا کہ حکم بن عمرو غفاری بسراہ میں ہم سے یہ ہی کہتے تھے لیکن وہ حدیث کے دریا یعنی ابن عباس اس کا انکار کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی کل لا آجید فی ما اوحی علیہ محرم عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب ابو عدریس خولانی ابو سالبہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے یونس معمر ابن ایناح اور ماجیشون نے زہری سے اس کی مطابع حدیث بیان کی ہے زہر بن حرب یا عقوب بن ابراہیم ابراہیم سوال ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے پاس سے گدرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی خال سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا اس کو کام میں کیوں نہیں لائے لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو مردار ہے آپ نے فرمایا کہ صرف اس کا کھانا حرام ہے خطاب بن عثمان محمد بن حمیر ثابت بن عجلان سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے کاش وہ اس کی خال سے فائدہ اٹھاتے مسدد عبدالواحد عمارہ بن کعقاع ابو زرعہ بن عمر بن جریر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شخص زخمی کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون ٹپکتا ہوگا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا اور اس کی بو مشک جیسی محمد بن علیہ ابو اسامہ پرید ابو بردہ ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کیسی ہے جو مشک لیے ہوئے ہے اور بھٹی دھونکنے والا ہے مشک والا یا تو تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے یا اس کی خوشبوت تم سونگ لوگے اور بھٹی والا یا تو تمہارے قپڑے جلا دے گا یا تمہیں اس کی بدبو پہنچے گی ابو الولید شعبہ حشام بن زید انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کو بھگایا اس وقت ہم لوگ مرز زہران میں تھے کچھ لوگ اس کے پیچھے دوڑے لیکن تھک گئے پھر میں نے اس کو پکڑا اور اس کو ابو تلہا کے پاس لے کر آیا انہوں نے اس کو زباہ کیا اور اس کی دونوں رانے یا اس کے دونوں کولھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا موسیٰ بن اسمہ اسماعیل عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوہ کو نہ میں کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں عبداللہ بن مسلم مالک ابن شہاب ابو امامہ بن سہل عبداللہ بن عباس خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی گوہ لائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا بعض عورتوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ کس چیز کے کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں چنانچہ لوگوں نے بتلا دیا کہ یہ گوہ ہے یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا میں نے پوچھا کیا وہ حرام ہے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں لیکن میری قوم کی زمین میں نہیں ہے اس لیے میں اپنی طبیعت کو اس سے متنفر پاتا ہوں خالد خالد بیان ہے کہ میں نے اس کو کھنج لیا اور میں نے اس کو کھایا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے تھے حمیدی سفیان زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطباہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی کو کھا لو سفیان سے پوچھا گیا کہ معمر اس حدیث کو بواستہ زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نے زہری کو صرف بہسند عبید اللہ ابن عباس میں مونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے اور میں نے اس سے بارہا سنا ہے عبدان عبداللہ یونس زہری سے اس جانور کے متعلق یعنی چوہا بغیرہ جو روغن زیتون اور گھی میں خواہ منجمد ہو یا پگھلے ہوئے ہوں گر کر مر جائے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی میں گر کر مر جانے والے چوہے کو پھینک دینے کا حکم دیا تو وہ چوہا پھینک دیا گیا پھر اس گھی میں سے کھایا گیا یہ حدیث بطریق عبید اللہ بن عبداللہ منقول ہے عبدالعزیز بن عبداللہ مالک ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر کر مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے چاروں طرف گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو کھا لو عبید اللہ بن موسی حنزلہ سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پر نشان لگانے کو مکروح سمجھتے تھے اور ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے کتیباہ نے بواستہ انقضی حنزلہ اس کی مطابعت میں روایت نقل کی ہے اور تزریب السورہ کے الفاظ روایت کیے ہیں ابو ابولولید شعبہ حشام بن زید انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیق فرمائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹوں میں تھے میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو داغ لگا رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے کانوں میں نشان لگا رہے تھے مسدد ابو الاحوث سعید بن مسروق عبایا بن رفاع 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 رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے خون بہ جائے اور اس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو تو اس سے زباہ کیا ہوا کھاؤو پشرتے رفاع کہ دانت 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 تو ہڈی ہے اور ناخ حبشیوں کی چھری ہے اور کچھ لوگ جلدی کر کے آگے بڑھے اور ان لوگوں نے ہانڈیاں چڑھا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہانڈیوں کو الٹ دینے کا حکم دیا تو وہ ہانڈیاں الٹ دی گئیں اور ان کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا اور ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر رکھا پھر ان کی جماعت میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا اور ان کے ساتھ کوئی سوار نہیں تھا ایک شخص نے تیر پھینکا تو اللہ نے اس کو روک دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں چنانچہ اگر ان جانوروں میں سے کوئی ایسا کرے تو اسی طرح کرو ابن سلام عمر بن عبید تنافسی سعید بن مسروق عبایہ بن رفاع رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک اونٹ بھاگ گیا ایک شخص نے اس کی طرف تیر چلایا جس سے وہ رک گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی جنگلی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی تم پر غالب آ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو رافع کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنگلوں اور سفر کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم زباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چھری سے ہلاک کر جو بہا دے یا یہ فرمایا خون بہا دے اور اللہ تعالی کا نام لے لیا گیا ہو تو کھا لو بشرتے کہ دانت اور ناخن نہ ہو اس لیے کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے مجبوری کی حالت میں مردار کھانا جائز ہے اس لیے کہ اللہ تعالی کا قول ہے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو حرام ہے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر زباح کیا گیا ہو مگر جو شخص کہ مزتر ہو سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور فرمایا کہ جو شخص بھوک کی وجہ سے بیچین گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور اللہ تعالی کا قول کہ کھاؤ اس چیز سے جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے اس چیز سے جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو اور تمہارے لئے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا چیز تم پر حرام کی گئی ہے مگر یہ کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم کے گمراہ ہو جاتے ہیں بے شک تمہارا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف جو بھی وحی کی گئی ہے اس حرام کی ہوئی نہیں پاتا کہ کھانے والا اس کو کھائے مگر یہ کہ مردار ہو یا بہنے والا خون ہو یا سور کا گوشت ہو اس لیے کہ وہ ناپاک ہے غفور رحیم تک اور فرمایا کہ کھاؤ اس چیز سے جو اللہ تعالی نے تمہیں بخشی ہے حلال اور پاکیزا اور اللہ تعالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو حرام کیا ہے تم پر اللہ نے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا ہو پس جو شخص مزتر ہو سرکشی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے